نور جہاں کی آنے والی اپسوس بہت انٹرسنگ ہونے والی ہیں آنے والی اپسوس میں آپ دیکھیں گے کہ نور جہاں مراد سے اب زمینوں کے معاملات کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہیں تو مراد بتاتا ہے کہ اس نے زبردستی کی کام مجھے سانپ دیا ہے ورنہ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے اس کی جائدات میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے نور جہاں کہتی ہے کہ آخر تم نے میری اجازت کے بغیر یہ کام کیسے شروع کر دیا اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب مراد نور بانوں سے رسکس کر رہا ہوتا ہے کہ ویسے تو ہمارے درمیان خون کا رشتہ ہے لیکن ہمارا بچپن میں سے ہی گزر گیا ہم ایک دوسرے سے ملے ہی نہ تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے اور اب ان کے زندگی سے صفیر کا نام ہٹ چکا ہے اسی وجہ سے سنبل بہت سکون میں ہے اور دوسری طرف صفینا بھی کہہ رہی ہی ہوتی ہے کہ ویسے بھی اس پر یہ نام بہنچتا اچھا ہوا کہ صفیر کا نام اس کے نام سے ہٹ گیا اب اس کی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے مہا کہ جب تک میں اس گھر میں نہیں آئی تھی سنبل کو نہیں جانتی تھی تب تک میں اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی لیکن اس گھر میں آنے کے بعد میری ساری نفرت سنبل کے لئے ختم ہو گئی اور مجھے اس پر بہت درس آنے لگا جس طرح نور جہاں اور صفیر اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے مہا کو بھی اب نور جہاں بہت زیادہ چوبنے لگی ہیں کیونکہ آہستہ ایستہ اس کے حقیقت اس کے سامنے آتی جا رہی ہے اور ویسے بھی وہ نور جہاں کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے